آج سے پندرہ سال پہلی کی بات ہے ہمارے محلے میں ایک گورکن رہتا تھا وہ فوت ہو چکا ہے نام محمد یوسف تھا مضبوط جسم اور بڑی بڑی آنکھیں جن میں نور ہی نور بھرا ہوا تھا ایمان اس کے چہرے سے چھلکتا تھا باریش چہرہ اس کی ایک ہی روٹین تھی صبح گھر سے نکلتا اور شام کو قبرستان سے واپس آتا تھا ہمیشہ راستے کے ایک طرف ہو کر چلتا تھا اور کسی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا ایک دن محلے کے پڑے لکھے لڑکے اکٹھے ہوئے اور یوسف سے کہنے لگے کہ آپ کی ساری زندگی قبرستان میں گزر گئی ہے ہمیں کوئی واقعہ سنائے یہ سن کر یوسف سنجیدہ ہوا اور لمبی سانس لی پھر کہنے لگا آج مجھے ستائیس سال ہو گئے ہیں میں قبریں بنا رہا ہوں میرے ساتھ ایک ہی واقعہ گزرا ہے گرمیوں کی دوپہر تھی کچھ لوگ میرے پاس آئے کہ بابا جی قبر بنانی ہے میں نے پوچھا کہ آدمی ہے یہ عورت تو انہوں نے بتایا کہ عورت کرنٹ لگنے کی وجہ سے فوت ہو گئی ہے وہ لوگ یہ کہہ کر چلے گئے میں عمومن اکیلا ہی قبر بناتا ہوں میں نے سخت گرمی میں قبر بنانا شروع کر دی دوپہر دھائی بجے تک قبر مکمل ہو گئی قبر کو فائنل ٹچ دینے کے لیے میں نے قبر کے اندر کو دال ماری تو مجھے ایسی آواز آئی جیسے کوئی شیشے کی چیز ٹوٹ گئی ہے اور بس پھر خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی اور قبر تھنڈی ہو گئی میں قبر میں ہی لیٹ گیا باہر سخت گرمی تھی اندر قبر تھنڈک اور خوشبو سے بری ہوئی تھی اس سے میری روح تک خوش ہو گئی میں حیرانی اور دہشت سے خاموش رہا مغرب کے بعد جنازہ آ گیا عورت کے ورسہ نے اسے دفنا دیا اور چلے گئے مگر میرے اندر تجسس بھرا ہوا تھا اس عورت کی کون سی نیکی ہے جو اس کو اتنا بڑا انام ملا ہے باتوں ہی باتوں میں میں نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ عورت فرید گیٹ بہاولپور کے اندر رہنے والی تھی اور بیجلی کے کرنٹ لگنے سے فوت ہو گئی ہے آہوا او اچداز یہیں کے رہنے والے تھے میں پوچھتا ہوا فرید گیٹ پہنچ گیا اور عورت کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس عورت کا خامد کچھ عرصہ پہلے فوت ہو گیا تھا وہ بیچارہ چھ سات سال بیمار رہا اس عورت نے دن رات اس کی خدمت کی خاون کی شدید بیماری کے باوجود اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی اور نہ ہی اسے چھوڑ کر گئی اور دل و جانت سے اس کی تیمارداری کرتی رہی باوجود غربت کے اس کو محنت مزدوری کر کے کھانا کھلاتی رہی اور اپنے جذبات کو اپنے بیمار خاون پر قربان کر دیا بے شک جو لوگ اللہ تعالی کی رضا کی خاطر بے لوس انسانیت کے خدمت کرتے ہیں اور اپنی راتیں بھی اللہ کی راہ میں جاگتے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں ایسے ایسے انعامات دوں گا کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا اور کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی قبریں خوشبو اور تھنڈک سے بھری ہوتی ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو بخشتے اور آخرت میں تھنڈک عطا فرمائے ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج ڈیلی جمیل لازمی لائک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں